ملکو میں یوٹیوب فیملی کیسے ہم سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سو زوہر کا نماز کا جو ہے وہ ٹائم ہو چکا ہے تو پھر میں نے سوچا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں پہلے پھر باقی سارے گام دیکھتی ہوں سو پہلے نماز ادا کر لیں اور آج کل میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہوں میں نے سوچا ہے کہ میں ڈیلی ولوگن کیا کروں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ لگے کہ میرا جو ہے وہ نیو ولوگ ہی آیا ہے سو آج میں نے اپنی وارڈروب بھی ٹھیک کرنی ہے ٹھیک ہے اور سارے گرمیوں کے کپڑے ایک طرف اور سرجیوں کے کپڑے جو ان سے وہ ایک طرف رکھ لینے ہے ٹھیک ہے تو پہلے اس سے پہلے کہ باتوں میں ٹائم گزر جائے اور پھر ٹائم نہیں گزرنا چاہیے تو پھر نماز پڑھ لینے چاہیے لگے نماز پڑھتے ہیں لوگ سے ملتے ہیں تو یہ پتہ نہیں میں نماز پڑھنے لگ کیونکہ کمرے میں بتا نہیں کیوں اتنا اندیرہ کیا ہوتا ہے انہوں نے ہارڈ ٹائم اندیرہ کیا ہوتا ہے سو گائز آپ لوگوں نے پتہ رہا ہے کہ آپ لوگ کے روزے کیسے جا رہے ہیں آج آپ لوگوں کو تیر واہ روزہ بہت زیادہ مبارک ہو اور اسی طرح روزے جو ہے وہ بہت جلدی گزر رہے ہیں گزرتے جا رہے ہیں بس فاسٹ فاسٹ جلتے جا رہے ہیں اور عید بھی آنے والی ہے اور عید کی بہت زیادہ تیاریاں کرنی ہے عید سے ریلیٹیڈ اتنے کپڑے جھوٹے سب کچھ لینا ہے اور سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کرنا ہے اتنی جلدی عید آرہی ہے اور پتہ نہیں سمجھ نہیں آرہا کہ عید پہ کورٹن پہنوں لون پہنوں یا ریشمی پہنوں کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ عید وارے دن کا گرمی نہ ہو جائے تو جو ریشمی کپڑے وہ پہنے نہ جائے ویسے تو لوگوں نے ایسیوں بیٹھ جانا ہے لیکن میں تو جب سے جم سٹارٹ کیا ہے میں ایسی بہنی وائٹ کر رہی ہوں ایسی کو اب تو عادت پڑ گئی ہے اتنا پسینہ آنے کی تو برداشت ہے گرمی میں برداشت کر سکتی ہوں لیکن مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ میں کس ٹاپ کا سوٹ بنا ہوں عید کا اب نماز پڑتی ہیں اور تو پھر اسی طرح نمازیں جو انسی ہیں وہ ساری کٹھی ہیں مدلکہ زہر اثر اثر بڑی جلدی ہو جاتی ہے سو جلدی نماز پڑتے ہیں اور پھر آپ لوگوں سے باقی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں سو گائز آپ لوگوں کی فرمائش کی وجہ سے میں یہ ویڈیو پنا رہی ہوں ورنہ تو رمضا میں آپ کو پتا ہے کہ ٹائمنگ نہیں ہوتی اور بہت سے لوگ تھے جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ پلیز آپ اپنی وارڈروب شو کریں سو آپ نے گرمیوں سرجیوں کی جو کپڑے ہیں وہ علیدہ کر لی ہیں یا نہیں تو آج فائنلی طور پر میں اپنی جیم ڈریسنگ اور سرجیوں کے اور گرمیوں کے کپڑے جو ہیں وہ علیدہ کرنے والی ہیں سو آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ یوٹیوب چینل کیوں بنایا اور کیوں میں نے بنایا یوٹیوب چینل آپ کی بہت سے اس طرح کے کوئیسٹن جو ہیں وہ مجھے بہت آتے رہتے ہیں تو پھر میں نے آج سوچا کہ میں آپ لوگ کو اس چیز کا جو ہے وہ جواب دے ہی دوں تو یہ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میں ہس کی رہی ہوں یہ میری بٹر فرائی دیکھیں کیسی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے نا سو اس لیے مجھے اچھی لگی تو پھر میں نے بھی لگا لی تو آپ لوگ نے کوئیسٹ سیکشن دانا یہ کیسی لگ رہی ہے مجھ پہ تو یوٹیوب چینل جو ہے وہ میں نے اس لیے بنایا کہ مجھے گھر میں بہت زیادہ بوریوت ہوتی تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ میری جوب چلے گئی تھی 2021 میں جو تھی وہ میری جوب جو تھی وہ چلے گئی تھی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈیس آرٹ ہو گئی تھی لوگوں سے بہت زیادہ ڈیس آرٹ ہو گئی تھی لیکن آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ آپ مجھے لگتا ہے کہ نہیں دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن جب جوب چلے گئی تھی تب میں سوچتی کہ دنیا میں اچھے لوگ تو ہے ہی نہیں ہے میں تب یہ سوچتی تھی سو آپ لوگ نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور پہلے میں یہی سوچتی تھی کہ میں ایک عام سا چیرہ مجھے کون دیکھے گا سو لیکن مجھے یہی تھا کہ پہلے جب ایک دس کمینٹس آتے تھے تو بڑی خوشی ہوتی تھی لیکن آپ زیادہ آتے ہیں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے تو مجھے یہی تھا کہ مجھے کون دیکھے گا لیکن پھر آہستہ 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 سے میرے جنرین چوہے تھی سٹارٹ ہو گئی اور اس لئے میں نے یوٹیوب چینل میں آئے تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ بوریت ہوتی تھی گھر میں خوش بھی نہیں رہتی تھی لیکن جب سے میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے تب سے میں بہت زیادہ بیزی ہوں اور میری لائف کافی بیزی ہے سو ان باتوں کے ساتھ آپ کو میری چھوٹی سی جو سٹوری ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی تو چلتے ہیں گرمیوں سدھیوں کپڑوں کو لائدہ کرنے کی طرف سو اپنی جو ہے وہ وارڈروب جیک کرتے ہیں کہ وارڈروب کیا حال ہے سو یہ دیکھیں ساری جو ہے یہ یہ یہاں پر جتنے بھی کپڑے ہیں وہ سارے بھی جن کے پڑے ہوئے ہیں وان بھی ساری ٹی شرٹس وگیرا یہ والی یہ میری فیورٹ ہے کیونکہ بیکاوز اس کے پر جو لکھا ہو وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس لئے یہ جو ہے وہ میری فیورٹ ہے اور باقی دوسری جو میں آپ کو دکھاتی ہوں جو ان سے میری فیورٹ ہے اور ایک یہ ایک یہ جو ہے یہ میری بہت زیادہ فیورٹ ہے ٹوٹ شرٹ جو ہے وہ میری بہت زیادہ بہت ہر میری فیورٹ ہے اور باقی ان کو لائدہ کرنے کیونکہ ان کو لائدہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو لائدہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا کیا کام ہے یہاں اس لئے ان کو یہاں سے لکھاوال دے اور یہ جو شرٹ ہے یہ والی یہ والی یہ فاتما کو نپسند حالکہ مجھے اس کا جو سٹیکچر ہے وہ اتنا پسند ہے مجھے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جوتے وگیرا بنے ہوئے ہیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ شرٹ لیکن اس کو نہیں پسند دیکھیں آپ لگ پرنٹ سیکشن بتائیں کہ کیسی ہے یہ شرٹ سو ابھی بھی مجھے اشارے کر کہہ رہی ہے کہ دفعہ ہوگی شرٹ دکھانے والی ہے لوگوں کو تو میں نے اس کو کہا ہاں یس دکھانے والی ہے یس 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 ایک جو میری شرٹ آگے میری فیورٹ یہ ہے یہ الماری میں ہی میں رہنے دوں گی کیونکہ یہ مجھے بہت اپسند ہے اور اس لئے اس کو میں الماری میں ہی رہنے دوں گی یہ میری فیورٹ ہے اس لئے اس وجہ سے رشتوں کے روح بتاتے ہیں اور یہ آگے ہی ہے وائٹ شرٹ یہ بھی اچھی ہے نائس اس کو بھی ہم لیڈا کر دیں کے اور یہ اس نے سپیشل لے کی آئی تھی میرے لئے فاتما کے یہ بہن لو تو یہ اتنی گرم ہے اور اس کی ہائی نیک بھی بنی ہوئی ہے یہ میں کیسے بہن سکتی ہوں بتاؤ گرمیوں میں تو نہیں بہن سکتی تو یہ سردیوں کی آئی اس لئے میں سردیوں گرمیوں کے جو گپڑے ہیں وہ لیڈا کر رہی سو یہ تو ہم بلکل بھی نہیں پہن سکتے تو اس کو ہم لوگ نے بند بانک کے ٹیچ کیس میں رکھ دینا ہے اور یہ شرٹ تو آپ لوگوں نے مجھے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے یہ شرٹ پہن کے دیکھی ہوگی مجھ پہ اور کیسی لگ رہی تھی مجھ پہ آپ لوگ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ٹھیک ہے اس کو رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس کا ابھی موسم ہے سو گائز جو جتنے بھی سردیوں کے جو کپڑے تھے وہ میں لیدا کر لی ہیں جو جو جیم کے تھے باقی باقی بھی اتنی shirts ہیں ایک یہ shirt ہے اور یہ yellow shirt ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ مجھ پہ ڈاک کلر اچھا لگی گا یا پھر light تو یہ دیکھیں which one یہ ہے light کلر ٹھیک ہے آپ لوگ نے کمنٹ سیکشن جو جو سوٹ کر رہے یا یہ بتائیں دونہ ہم بتائیں کون سا کلر مجھ پہ سوٹ کر رہا ہے کیمرے کو کیا ہوا سو گائز میں آپ لوگ سے یہ ہی پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگ نے بتائے رہے ہیں کہ مجھ پہ سوٹ کرتی ہیں یا پھر light i think so کہ جو میرا کلر ہے وہ fair ہے تو مجھ پہ ڈاگ بھی اچھا لگتا ہے اچھا کچھ لوگوں کی بہت زیادہ problems ہوتی ہیں کہ ہمیں ڈاگ کلر نہیں سوٹ کرتا ہمارے جو فیس دل لگنا شروع ہو جاتا ہے ویسے میں آپ کو ہر کلر پہن چاہیے انسان کو ایک کلر کو سپیسیفک نہیں رکھ مطلعہ کہ آپ لوگوں کو مطلعہ آپ کیا بتاؤں کہ آپ ایسے اپنے آپ کو بنائیں کہ آپ ہر کلر میں اچھے لگیں اپنی سکین کی کیا کریں اپنے دھوم میں نہ اتنا پھیرا کریں نہ دھوم میں لے کے جائے کریں اس لئے اپنی سکین کی بہت زیادہ خیار رکھ باقی یہ جو ہے یہ بھی پہننے والا ڈریس یہ بھی ہم سردی میں گرمی میں یہ سردی میں پہن سکتے ہو یہ گرمی میں پہن سکتے ہیں سخت گرمی میں نہیں پہن سکتے نارمل گرمی اور سردی میں پہن سکتے سردی میں آپ اس کے اوپر سویٹر کر لیں سو پہن سکتے ہیں اب یہ بھی تو اس کو ہم لوگ علماری میں ہی رکھیں گے ٹھیک ہے باقی یہ بلیک گرس یہ مجھ پہ بہت زیادہ سوٹ کیا تھا یہ والا کلر مجھ پہ بہت زیادہ اچھا لگا تھا سو آپ لوگ کو نظر نہیں آ رہا ہو گا کلر یہ دیکھیں یہ بلیک کلر یہ لاشٹ مجھ پہ بہت زیادہ سوٹ کیا تھا بہت زیادہ لوگ نے طریف کی تھی کہ آپ اس میں پرینسس لگ رہی ہیں پرینس سو یہ کلر مجھ بہت زیادہ سوٹ کیا تھا اس لئے یہ جو کلر ہے یہ میں علماری میں ہی رہنے دوں لیں سوٹ سردیوں لیکن ہم اس کو علماری میں رہنے دیں گے لیکن ہم اس کو دوبارہ ویئر کروں گی ایک میرا یہ ڈریس ہے صحیح ہے اس کے اوپر بولز بنی ہوئی مجھے بہت پساند آئی ہے یہ بولز ڈریس ہے میرا فیورٹ ہے اس لئے میں لیا تھا کیونکہ بنی اس لئے ہی میں نے یہ خریدا تھا دیکھیں میرا فیس پہ کچھ بھی نہیں لگایا ہوا اور کتنا نور آیا ہوا یہ بھی ہم نے اندر لگ دی ہی ہے اور ایک گے شرٹ ہے یہ بھی ہم گرمیوں میں پہن سکتے ہم کیونکہ یہ بھی ہلکا ہی کپرائز کا اور یہ میں نے کہاں سے لیا تھا آگا نور کا ڈریس ہے پیچھے سے آواز آگئی مجھے نہیں پتا چلنا تھا کیونکہ پیچھے اس کے لکھا ہی نہیں ہے یہ میں نے اس لیا تھا کیونکہ اس کا ایک تو ڈیزائن ٹھیک ہے وہ مجھے بہت ساندھے تھا کچھ یہاں پہ اس کے اوپر اس وقت فیشن میں آیا وہ تھا کہ یہ لگے ہو تھے اس کو کیا کہتے ہیں ٹسلز اسے لیے میں نے خرید دیا تھا یہ سوٹ اتنا مہنگا سو اس کو بھی رکھ دیتے ہیں یہ گرمی والا اس کو ہم بھی الماری میں پینا جا سکتا ہے سو اتنے ہی میرے پاس سبی ڈریس اور باقی جو سی شرٹ وہ میں سائٹ پہ کر دی ہیں سو آئی ہوپ کہ آج آپ کو میری جو ویڈیو ہے وہ پسند آئے گی میں نے آپ لوگ کو اپنی وارڈ ساری سیٹ کر دکھا دی ہے سو اب جو میں نے اتنا گان ڈالا اس کو سمیرت ہوں شیئر کیا کریں لائک بھی کیا کریں ویوز مجھے بہت زیادہ چاہیے میرے ویوز بہت کام ہو چکے ہیں اور آپ لوگ چینل دیکھ تو لیتے لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کرو اور بیل ایکر کوئی پیس کر دیا کرو تاکہ میری آنیویل نوٹفکیشن آپ لوگ کو ملتی رہے تو میں کرتی ہوں اپنی ویڈیو کو یہی پہ انڈ اور میں ملوں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی اللہ فیز ٹک بائی